مہترم حامد خان صاحب جو کہ صاحب کا صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے علاوہ بہت سارے ماشاءاللہ عہدوں پر یہ وقلاء کے پاکستان بار کاؤنٹر سے بھی تمام عہدے ان کے پاس رہے ہیں اور یہ وقلاء کے سب سے بڑی تنظیم کی سربراہی بھی اس پر کر رہے ہیں ان کو بھی میں مبارک بار دیتا ہوں اور باقی جو ہمارے صاحب کا صدور یہاں بیٹھے ہیں تقریباً نوہرائی کورٹ کے میرے دائیں طرف بھی اور میری بھائیں طرف بھی درکار صاحب بیٹھیں تو یہ سارے ماشاءاللہ اپنا اپنے تہیں ریپریزنٹیٹیو کپیسٹی میں یہاں موڈل ہیں دیکھئے بار نے جب بھی اس طرح کی کوئی بار کے اوپر اور ادریہ کے اوپر جب بھی اس قسم کا حملہ اور یلغار ہوئی ہے ہمیشہ کالہ کورٹ نے اس کا تحفظ کیا ہے اور یہی ہمارے کورٹ آف کانڈکٹ میں بھی ہمارا فریضہ متصور کیا جاتا ہے کالے کورٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ جو سپریم کورٹ نے تیرا رکنی بینچ نے کیا یہ اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک تو حکومت کے حواس باختہ ہو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد وہ جو سمجھتے تھے کہ شاید دوتے ہائی کر کے کسی کو وہ جو ہے وہ پانچ سال دے دیں گے یا تین سال چیف جسٹس بنا دیں گے یا کچھ اور ترامیم ایسی آئین میں کر دیں گے جس سے ان کا جو غیر آئینی غیر قانونی غلبہ ہے اس ملک کے اوپر اس غلبے کو فارم سنتالیس کو جسٹیفائی کر لیں گے جس طرح انہوں نے ایک آڈیننس کے ذریعے اور پھر آپ ایکٹ بنا دیا ہے انہوں نے جس طرح سے ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبونل بنانے کا انہوں نے جو ہے قانون پاس کر دیا ہے اور جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بزد ہے کہ وہ سرونگ ججز کے جو ٹرائبونل کے کیسے سن رہے تھے جو انقریب قریب پہنچ گئے تھے کہ فارم سنتالیس کے ان لوگوں کو اٹھا کر ان کا پردہ پاس کرنے اور ان کو نکال پھینکے اور پاکستان کے عوام کے جو مینڈیٹ پر دھاکہ مارا گیا تھا اس دھاکے کو جو ہے وہ ختم کریں وہ انہوں نے توالت کی نظر کر دیا اور یہ ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ یہ جو ہے جس طرح حامد خان صاحب نے کہا دیکھئے ایکٹ میں سترہ ججز ایک چیپ جسٹس اور سولہ ججز کی جو ہے بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے مستقل ججز ہو سکتے ہیں اور جب مستقل ججز کی تعداد مکمل کر دی گئی ہے ایک طرف تو کہتے ہیں جی پینڈینسی بہت زیادہ ہے وہ بھائی پینڈینسی زیادہ ہے تو پھر ایک مہینہ چھوٹیاں کیوں کر کے تم لوگ جو ہے سپریم پورٹ کو جو ہے آپ نے چھوٹی پر کر دیا ہے ساری ایک مہینے کا گیپ اندازہ کریں جب آپ روکسٹ چھوٹی پر چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تو بیک لاغ تو ہوگا پائل آپ ہوگا کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اور پھر ذرا ٹائمنگ دیکھئے گا کس قدر بھونڈے انداز سے انہوں نے جو ہے چار ایڈھاک ججز کر دیا کیونکہ آٹھ پانچ کی نسبت تھی سپریم پورٹ میں اب آٹھ پانچ کو یہ آٹھ نو یعنی نو آٹھ کرنے کے لیے چار ججز کی ضرورت پڑی ہے کبھی آج تک نہیں ہوا ہے ایک آدھا جج ہوتا ہے ایڈھاک میں جب اٹرنی جنرل تھا تو اسی طرح ایک اس وقت کے چیف جسٹس نے ایڈھاک جج کے لیے کیا تھا میرے پاس رائے کے لیے آیا تھا میں نے اس رائے کو ایڈھاک جنرل فور پاکستان مسترد کیا تھا کہ یہ جو بوجھ آپ ڈالنے جا رہے ہیں ایکس چیکر کے اوپر اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے اگر چیف جسٹس اپنے منپسند شخص کو جو ہے ایڈھاک جج بنا کر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو یہ مجھے یہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ ایک سینئر ترین جج سینئر کیوں نہیں جج سپریم کورٹ تھا اب جونئر ترین جج بن کے بیٹسنیک پر اس نے جو ہے وہ قبل تو کر لیا ہے یعنی اس نے اپنی یہ حیرت کی بات ہے ایک طرف تو آپ سینئر مست جج ہو اور آپ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہو جب جسٹس آپ باہر گئے بیرون ملک گئے تو آپ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے اور اب میں آپ نے ایڈھاک جج کی اسامی قبول کر لی یا کرنے جا رہے ہیں جس کے آپ جونئر ترین جج بن کے بیٹھیں گے اور پھر بوجوہ ان کی صحت بھی ان کو اجازت نہیں لیتی ہے وہ الالت بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے لیکن اب آپ دیکھئے گا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ جو جج صاحب نے آپ نے آپ کو آفر کی ہے وہ سوائے اس کے اس کابش کو اس تیرہ جج کے اس آٹھ ججز کے بڑے بازے فیصلے کو جو ہے آور ریچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مضمون چھپا کرتے تھے یہ آپ کی نظر میں ہوگا کہ اخباروں میں آیا تھا اور وہ فیصلے کسی نے نہیں مانے تھے جب وہ فیصلے کیا تھے اور وہ طبعی کی طرف ہی ملک کو لے کر گئے تھے اس میں کوئی جو ہے استحکام پیدا نہیں کیا تھا نہ نظام عدل میں اور نہیں ملک کی جو ہے گورننس میں کوئی استحکام پیدا کیا تھا سو میرے خیال میں حکومت کو اب بخلاہت کا یہ عالم ہے کہ حکومت میں چار وہ جو ماشاءاللہ جو اتا تیارت صاحب ہیں انہوں نے آ کے ایک منٹ نہیں لگایا دوسرے ہی دن آ کر انہوں نے آ کے فرما دیا اور دیکھیں کس کس کو سزا دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اوبرسیز پاکستانیز کے ہم پاسپورٹ بلوک کر دیں گے اور ان کے خلاف پرچیہ درج کروائیں گے عبرتناک ان کو سزائے دیں گے ایک کروڑ ہمارا پاکستانیز اوبرسیز ہے ایک کروڑ پاکستانیز ہے اس کے ساتھ کس قسم کا جو ہماری ریمیٹنسز بیچ کر ہماری معیشت کو چلاتا ہے اس کے اس کو یہ دھمکی دی گئی ہے انہوں نے کہ ہم تمہارے پاسپورٹ بھی بلوک کر دیں گے اور ہم تمہاری جو ہے برچے بھی قائم کر کے تمہیں پابا صلاح صلی اللہ یہ آپ اندازہ کریں یا کیا یہ ملک کی دوستی ہے یا دشمنی ہے جس نے بھی کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں نظر آسانی کریں گے کریں نظر آسانی بھلا بالکل بھلکم بھلکم آپ کا آئینی حق ہے آرٹیکل ایک سو اٹھاسی میں کیجئے گا وہی جج سنیں گے جن ججوں نے پہلے کیا ہے کیونکہ یہ آرٹیکل وانٹی فور تھری کا کیس نہیں ہے یہ تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے آگینس آیا تھا وہی جج سنیں گے لے جائے آپ ریویو یہ آپ کا حق ہے لیکن آگے ذرا دیکھئے گا فرماتے ہیں کہ آرٹیکل چھے میں چیمیل امران خان صاحب کو اور علوی صاحب کو صدر کو اور اسد کیسر کو کریں گے اور بھائی کس خاتے میں کروں گے سوری صاحب نے ایک انٹرپرٹیشن کی اور جو ثابت ہوئی کے درست ہے جو ثابت ہوئی کے درست ہے اس لیے کہ سائیفر کیس کو دیویجن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے باہر پھینکا اس لیے کوئی ایسا جو چیز نہیں ہے اور پھر دیکھئے اس میں تھا کیا اور ایک ڈانلڈ لوگ کیا کہتا ہے کہ اگر امران خان کو آدم اتماعات کے ذریعے تم نے نکال دیا تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا ورنہ اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے سو اب آپ دیکھئے گا کہ اس میں کونسی ایسا ردداری کا انسلسہ تو جب سپریم پورٹ نے وہ پھینک دیا تو پھر آپ کا آرٹیکل چھے بنتا ہی نہیں ہے کسی انداز سے اور اسی طرح جہاں تک تعلق ہے ہماری پارٹی کو بین کرنے کا اس سے بڑی جس طرح حمد خان نے کہا آپ سب سے جو ہے بڑی جماعت اور سب سے جو ہے حضرت عزیز جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے کیا آپ اس کو پاکستان کے اس سے منقطع کر سکتے ہیں یاد بس کر دو پہلے ہم نے کہا فاطمہ جنہ اور پاکستان نہیں چل سکتے شرم آنی چاہیے پھر ہم نے کہا بھٹو اور پاکستان نہیں چل سکتے شرم آنی چاہیے پھر ہم نے کہا بے نظیر اور پاکستان نہیں آپ اس میں چل سکتے گنداری کے حساب دیتے رہے وہ بھی شرم آنی چاہیے پھر ہم نے کہا نواز شریف اور پاکستان نہیں چل سکتے وہ بھی آپ مہوں کی کھائی اب آپ کہہ رہے ہو عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے تو کب تک یہ خید تماشا آپ جاری رکھو گا تو خدا کا خوف کرو پاکستان کو چلنے دو پاکستان کی جمہوریت کو چلنے دو پاکستان کے آئین کو چلنے دو آج ساری مقلا برادری اس لیے اکٹھی ہے کیونکہ یہ آئین کے اندر جو کھلوار ہو رہا ہے آرٹیکل وان ایٹی ٹو کی جس طرح انہوں نے تشریح کی ہے یہی ہے تشریح قورم اگر انکمپلیٹ ہو سب آپ ایڈ ہاک عارضی طور پر لے سکتے اور باقی یسٹم جینرس کے پرنسپل پر اسی کے ذائچے میں متصور کیے جائیں گے باقی الفاظ بھی تو آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی تمام بار اور تمام کالا کورٹ جو ہے اس کی انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم سیسا پلاہی دیوار کی طرح ہم آئین کا تحفظ کریں گے پاکستان کا تحفظ کریں گے اور پاکستان کے خلاف ہر سازش کا ہم انشاءاللہ مطور جواب دیں گے اور پاکستان کے عوام کو حق کے حکمرانی ملے گی عوام کا مینڈیٹ شوری شدہ جو ہے ان کو واپس لوٹانا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم ملک کو صحیح سنت میں چلنے کے لیے پوری جدوجہد اور پوشش کریں گے تینکیو بری لائچ